السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاظل عدبدار العلوب ندوة العلماء لکھلا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھیں میں آپ کا استقبال ہے ہم پڑھ رہے ہیں حروف جازمہ اس سے پچھلا جو ہمارا سبق تھا اس میں ہم نے حروف جازمہ میں سے لم کو کلر کیا تھا لم کے معنی نہیں کہتے ہم دھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں اور لم فعل مزارے پر آتا ہے اور مزارے کے جو معنی ہوتے ہیں ان کو فعل ماضی میں کنورٹر دیتا ہے جیسے یفعالو سے لم یفعال اس نے نہیں کیا حالانکہ یفعالو فعل مزارے ہے لیکن ترجمہ لم کی وجہ سے وہ فعل ماضی میں چلا جاتا ہے آج ہم پڑھیں گے لمہ چار حروف تھے لم لمہ لام عمر لائن نہیں ہم دوسرا پڑھیں گے آج لمہ لمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لمہ کا مطلب آپ نے سنا ہوگا جب ٹھیک ہے ایک دوسرا مطلب جو یہاں پر ہوگا اس کے میننگ ہے اب تک آپ یہ لکھیں گے اب تک ٹھیک ہے ہمیں بحث اس والے میننگ سے کرنی ہے اس والے میننگ سے نہیں کرنی ہے آج جو ہم لمہ پڑھیں گے وہ اب تک والا لمہ پڑھیں گے لمہ کے دو میننگ ہے جب بھی اور اب تک بھی تو اب تک والا جو ہوگا وہ ہم پڑھیں گے لمہ جب کے معنی میں کس وقت یوز ہوتا ہے وہ الٹوپی کی وہ انشاءاللہ مستقل کسی اور سبق میں ہم سمجھا دیں گے اب تک ٹھیک ہے تو یہ حروف جازمہیں کس پر آئیں گے جملہ فیل پر آئیں گے فیل مزارے پر آئیں گے یہ یاد رکھیں آپ ایک بار اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو کانا اور اس کے اخوات تھے افعال ناقصہ وہ سب جملہ اسمیہ یعنی مبتزہ خبر پر آنا تھا ان کو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا حروف ناسبہ ان لن کئی ازن وہ سب کس پر آتے ہیں فیل مزارے پر آتے ہیں وہ جملہ اسمیہ پر نہیں آتے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جن کو حروف مشبہ بالفعل کا جاتا ہے وہ کس پر آتے ہیں وہ بھی جملہ اسمیہ یعنی مبتزہ خبر پر آتے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیجئے تو یہ اور آپ کی ذہن نشین ہو جائے گا کابیما آپ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ حروف ناسبہ کس پر آتے ہیں اور افعال ناقصہ کس پر آتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کس پر آتے ہیں اور جو حروف جازمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس پر آئیں گے لما زائر سی بات ہے ہم اس کو فعل مظاہرے پر داخل کریں گے جملہ اسمیہ پر داخل نہیں کریں گے تو کوئی بھی فعل مظاہرے لکھتے ہیں کچھ بھی لکھ لیجئے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں تفعلونا تفعلونا مطلب ترجمہ کیا ہوگا تم سب مرد کرتے ہو یا کروگے پاسٹ میں بھی ترجمہ پریزنٹ میں بھی ترجمہ ہوگا اور فیوچر میں بھی ترجمہ ہوگا لما ایڈ کرتے ہیں شروع میں آئے گا لمہ شروع میں ہی تو ایڈ کرتے ہیں بعض ہم تھوڑے ہی کرتے ہیں تفعلونا لمہ جیسے ہم نے اللہ کیزن کو شروع میں ایڈ کیا اور اسی طرح لمہ کا جو پہلا والا تھا لم شروع میں ایڈ کیا تو اسی طرح لمہ کو شروع میں ہم ایڈ کرتے ہیں لمہ تفعلونا ٹھیک ہے ترجمہ اب تک اب تک تم سب کرتے ہو جا کر ہوگے یہ ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ غلط ہے یہ اس طرح نہیں ہوگا کیوں لمحہ جیسے ہی فیلے مزارے پر آ جائے گا فوراً اس کی جو پاور ہے وہ یہاں پر ہمیں شو کرنی ہوگی پاور کیا ہے سیم لمح کی طرح پاور ہے اس کی بھی اس کی کیا ہے جو باقی ہم بڑھیں گے یا لا محمر لا ہے نہیں ان کی بھی لمحی کی طرح پاور ہوگی کیا پاور ہوگی لمحی کیا پاور تھی کہ اگر فیلے مزارے کے لاسٹ میں پیش ہے یعنی یہ فعلو یہ والا سیغہ ہے تفعلو یہ والا ہے افعلو نفعلو یہ سیغہ ہے کہ جن کے آخر میں پیش ہوتا ہے تو وہ پیش سکون میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ پاور ہوتی ہے حروف جازمہ کی چاہے وہ لمح ہو چاہے وہ لمح ہو ٹھیک ہے اور اگر نون اعرابی ہے اس کو ڈراؤپ کر دیتا ہے تو نون اعرابی ہم اس کو ڈراؤپ کرتے ہیں نون اعرابی دیکھیں جمع ہے تو علیف آ جائے گا اب ترجمہ کیا ہو جائے گا تم سن مردوں نے اب تک نہیں کیا ترجمہ ماضی میں چلا جائے گا اور اب تک میں چلا جائے گا میں لکھ دیتا ہوں تم سب مردوں نے اب تک نہیں کیا ٹھیک ہے تو یہ تو نون اعرابی ہم جو سکون لاؤ کر دکھاتے ہیں آپ کو مساکت اوپر میں لکھتا ہوں جو دو وہ ایک مرد سجدہ کرتا ہے یا کرے گا لما لگا ہے ہم نے لما دیکھئے آخر پر پیش ہے تو یہ سکون میں کنورٹ ہو جائے گا لما یز جد اس ایک مرد نے اب تک سجدہ نہیں کیا اس نے اب تک یعنی مرد نے سجدہ نہیں کیا تو کوئے پوری کردان اس طرح ہو جائے گی کیسے لما یز جد لما یز جدہ لما یز جدو لما تسجد لما تسجدہ لما یز جدنا لما تسجد لما تسجدہ لما تسجدو لما تسجدی لما تسجدہ لما تسجدنا لما اسجد لما نسجد اس میں بھی نونِ ضمیر ڈروپ نہیں ہوگا نونِ ضمیر کہیں بھی نہیں کرے گا نونِ اہら بھی گر جائے گا اور جن کے آخر میں پیش ہے ان کے آخر میں سکون آ جائے گا ترجمہ کیا ہوا اس ایک مرد نے اب تک سجدہ نہیں کیا ٹھیک ہے اب تک کا ترجمہ خود ہی آ جائے گا ان دو مردوں نے اب تک سجدہ نہیں کیا ان سب مردوں نے اب تک سجدہ نہیں کیا گویا لما بھی جو ہے فعل ماضی میں مانا کنورٹ کرے گا فعل ماضی میں فعل ماضی میں مانا کنورٹ کر دیتا ہے کنورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو فعل ماضی میں س embedded نہیں کیا یہ نہیں کریں گے اب تک نہیں کرتے ہیں اب تک نہیں جائیں گے اب تک نہیں کیا اب تک نہیں گئے وہ سب مرد اب تک نہیں گئے کیا بنائیں گے لما seven دہتے ہیں ہم کہتے ہیں ان سب دوں نے اب تک نہیں کھایا لما Да اکلو میں نے اب تک نہیں کیا لما افعل ٹھیک ہے لما افعل لاسٹ کم جا کر دیں گے سکون دے دیں گے ان سب عورتوں نے اب تک سجدہ نہیں کیا لما یزجدنا ٹھیک ہے اس میں نون روب نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ نون زمین ہیں ان دو مردوں نے اب تک نہیں لکھا یکتب یکتبانی تصنیح آگیا لما لگ گیا لما یکتبانی نون روب ہو جائے گا لما یکتبا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ پریکٹس کرنی جی میں یہاں پر کچھ وہ لکھ دیتا ہوں اس میں آپ کو ان کی گردان لکھنی ہے اور ان کا ترجمہ میں آپ کو لکھ کر لانا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے یہ چار فعل لکھے ہیں یکتبو یعبدو یانسورو یفتحو آپ کو کیا کرنا ہے گردان لما لگا کر معنی کے ساتھ لکھے لما لگانا ہے لما یکتب اخیر والا یاد دیکھیں وہ کیا ہو جائے گا اس پر سکون آ جائے گا لما یکتبانی سے نون روب ہو جائے ہے کیوں لما حرف جازم ہے اور لما کی پاور کیا ہوتی ہے انہوں نے رابی کو ڈروپ کر دیتا ہے لما یکتب لما یکتبا لما یکتبو لما تکتب لما تکتبا لما یکتبنا لما تکتب لما تکتبا لما تکتبو اس طرح پوری گردان لکھئے اور ترجمہ میں لکھئے معنی میں لکھنے اس ایک مرد نے اب تک نہیں لکھا ان دو مردوں نے اب تک نہیں لکھا ان سب مردوں نے اب تک نہیں لکھا اس طرح چاروں گردان کیجئے محنت کرنی پڑھے گی کافی ٹائم لے گا لیکن محنت کیجئے اسی طرح یفتحو چاہے اور یہ جو میں نے نیچے چھے سیغے لکھے ہیں تسجدونا ینصرنا نفتحو یسجدنا تعبدانی ینصرانی ٹھیک ہے اگر صاف نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ اچھی طرح میں پھر دیتا ہوں تسجدونا ینصرنا نفتحو یسجدنا تعبدانی ینصرانی ان کے شروع میں آپ لما لگا کر ترجمہ کی گئے ہم لما لگائیں گے لما تسجدونا کیا ہو جائے گا اس کا نونڈروپ ہو جائے گا لما لگاتے ہیں پہلے ہم تسجدونا کیا ہو جائے گا اس کا نونڈروپ ہو جائے گا تو اور علیف آ جائے گا لما تسجدو ترجمہ کیا ہوگا تم سب مردوں نے اب تک سجدہ نہیں کیا تو آپ کو یہ اس طرح لکھے لانا ہے اس کے آگے لکھنا ہے تم سب مردوں نے اب تک سجدہ نہیں کیا اسی طرح یہ چھے کے چھے کرنے ہیں ٹھیک ہے اور آخر میں یہ بات پھر میں کلیر کر دیتا ہوں کہ لمحہ کا یہ والا ترجمہ اب تک والا صرف ہم یہی پڑھ رہے ہیں لمحہ کے والا جبکے بھی آتے ہیں اور زیادہ تر وہ جبکی کے معنی میں یوز ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال الگ ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ اسباغ میں کسی بھی سبق میں اس کا بیان آئے گا تو وہاں پر ہم آپ کو سمجھا دیں گے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ لمحہ کے دونوں معنی ہے جب اور اب تک فیل مزارے کے ساتھ جب بھی لمحہ آئے گا تو اب تک ہی کے معنی میں ہوگا جب کے معنی میں نہیں ہوگا ٹھیک ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لمحہ کے دو معنی ہے جب تک سوری اب تک اور جب اگر لمحہ فیل مزارے پر آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا اب تک اب تک نہیں کیا اب تک نہیں کھایا ٹھیک ہے تو ہمیشہ اگر فیل مزارے کے ساتھ آئے گا یہ ہی ترجمہ ہوگا اور فیل مزارے پر جیسے ہی آئے گا وہ اپنے پاور بھی دکھائے گا لاسٹ کو جو ہے وہ ساکن کر دے گا نون ایرا بھی گرا دے گا ٹھیک ہے تو یہ مختصر سال کا سبق تھا ہمارے لمحہ کے بارے میں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں جتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے